اسلام علیکم آج میں آپ لوگوں کو سکریل کے حوالے سے ایک نئی مسئیبت جو انہوں نے کھڑی کی ہوئی آج سے تین چار دن پہل اس کے حوالے سے آپ لوگوں کو تھوڑا سا گائیڈ بھی کروں گا اور آپ کو کوشش کروں گا کہ آپ اس مسئیبت سے نکلیں اس مسئلے سے نکلیں اور آپ کی ویریفیکیشن کے جو عمل ہے وہ آرام سے آسانی سے حل ہو جائے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں جائیسے ہم سکریل اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں تو یہ چیز اوپن آرہی ہے سکریل ہیز چینجڈ سکریل ہیز چینجڈ اٹس اکاؤنٹ ویریفیکیشن پالیسیز اور ناوڈی کوائرز تو اس طرح مسئلہ یہ آرہا ہے جن اکاؤنٹ میں یہ اگر ان پر وارلنگ ہوتی بھی تب بھی ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جیسی ہم سینڈ مینی کرتے ہیں تو اس طرح میں ہماری جو پیمٹ ہے وہ جاتی بھی نہیں ہے یہ میرے خیال میں انتہالی چالیس سرزن کا بیلنس ہے تو سوری ایمیل لکھا ہوا ہے میں ایمیل کوئی بھی لکھ لیتا ہوں اس میں میں نے پیمٹ بھی نہیں ہے تو یہ ایرر آرہا ہے اس ٹائم بہت ساری لوگوں کو یہ انہوں نے جو سسٹم نیو اپگیٹ کیا ہے تو اس حوالے سے تو جیسی ہم ریویو کریں گے اس کے بعد یہ سینڈ مینی کا آپشن آتا ہے اور یہ آپشن ایرر آ جاتا ہے سوری اس ٹائم ہو گیا بیکاز ہمارے سارے اکاؤنٹ اس میں تھے پرابلم میں تھے لیکن اکثر مسئلہ آ رہا ہے لڑکوں کا تو اس حوالے سے اکثر دوستوں کی پیمٹ نہیں ہو رہی میرے جو اپنا پرسنل اکاؤنٹ اس میں بھی نہیں ہو رہی یہ ایک دوست کا اکاؤنٹ تھا یہ ایک بھائی کا اکاؤنٹ تھا تو اس میں سے یہ ہو گئی ہے بھی مجھے میسیج پہ آ گیا ہے کہ ہم نے جو آپ کی پیمٹ ہے وہ آ گئی ہے تو میسیج بھی جو مجھے موبائل پہ ملا ہے ایمیل پہ ایک اکاؤنٹ تھا ہے تو یہ تو کنی اور آیا ہے نہیں سکرینیل آف آینڈ ریسیوڈ کا آیا ہے یہ بھی ذر سے میں نے کیا ہو گیا لیکن اکثر دوستوں کا نہیں ہو رہا کیونکہ میرے خیال میں یہ اس وجہ سے ہو گیا کہ میرے اکاؤنٹ بھی ویریفیکیشن میں تھا جو جو ویریفیکیشن کے اندر اکاؤنٹ سے تو ان سب کا یہ مسئلہ آ رہا ہے ویریفائی جو اکاؤنٹ نہیں ہے ان سے آگے دوسروں میں ٹرانسفر نہیں ہو رہا تو اس حوالے سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ آپ نے کیسے کام کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے ویریفائی یوئر اکاؤنٹس میں جانا ہے ویریفائی میں جاننے کے بعد یہ اپشن آگیا ہے پرسنل انفو اس پہ کلک کریں یہ دیکھ سکیں یہ جنرے کا اکاؤنٹ ہے یہ اکاؤنٹ ویریفائی نہیں ہوا اس طرح سے تو یہ ان کا ایڈریس آ رہا ہے سب سے پہلے ہم نے اس کو چینج کرنا ہے اس کے حوالے سے تھوڑا سا میں آپ کو اور سمجھاتا ہوں پھر میں بیک سائیڈ پہ آنے کی ٹرائی کرتا ہوں تو اس جگہ پہ نیٹ کی تھوڑی سی پیڑ سلو ہے تو جیسے ہم کلک کریں گے تو یہ کہے گا ویریفائی یوئر لوکیشن ہم نے ایڈریس ویریفائی کرنا ہے جب ہم ویریفائی لوکیشن پہ آتے ہیں تو یہ کہتا ہے کہ نوے دن کے اندر اندر کا جو ہمارا ریکارڈ ہے وہ ہونا چاہیے بینک سٹیٹمنٹ ہونا چاہیے یوٹیل ڈی بل ہونا چاہیے کریڈر کارڈ سٹیٹمنٹ ہونے چاہیے تو اس میں سب سے جو بیس چیز ہے وہ بینک سٹیٹمنٹ ہے لیکن میرے پاس تو بینک سٹیٹمنٹ ہے نہیں تو اس حوالے سے بھائی کا یہ پائنیر اوپن ہے تو ادھر دیکھتے ہیں ہم سیٹنگ اندر آتے ہیں اور ویو بلنگ ایڈریس لکھتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں اس جگہ پہ بلنگ ایڈریس آرہا ہے تو اس کا ہم سکرین شارڈ لیں گے میں نے پرنٹ سکرین کر لیا اور میں بھی کوئی ایڈیٹ پکچر ایڈیٹ وغیرہ کر کے اس کو میں سیو کرنے کے ٹرائی کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ ڈیسٹ آم یہ میں نے سیو کر دیا سکرین کے نام سے تو ابھی دیکھیں یہ ایڈریس آرہ ہے اس کو تھوڑا سا میں بیک آتا ہوں سب سے پہلے ہم نے اس کا ہے جو ایڈریس ہے وہ چینج کر دینا ہے تو یہ پرسنل انفو میں ہم نے آنا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہ وی پی او چنگا ڈسٹرک چکوال لاوہ پنجاب پاکستان ہے یہ تھوڑا سا چینج ہے تو اس میں ہم نے ایسا کرنا ہے ادھر سے کاپی کرنے اور کاپی کرنے کے بعد ادھر ایڈیٹ میں آنا ہے ایڈیٹ میں آنے کے بعد ہم نے اس کو پیشٹ کر دینا ہے کیونکہ ان دونوں کو ایک جیسا ہونا چاہیے اور یہ لاوہ ٹھیک ہے اس کے گھر پر اور اس کے بعد دیکھنا ہے یہ اٹھالیس دو سو چالیس ہے اس کا ان کا نمبر اور اس کا جو میرے خیال میں ہے بھائی کا جو ڈیٹ آف بارت ہے وہ بیس گیر انیسو چیسی ہے میرے خیال بلکہ یہی ہے بیس گیر انیسو چیسی تو سیو کر دیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ آل چینج سیوڈ ہو گئی اب ہم نے اس جگہ پہ ویریفائی کرانا ہے لیمٹس اینڈ ویریفیکیشن پہ جائیں گے اور ویریفائی میں ایک آنٹ پہ جائیں گے تو یہ دیکھیں یہ ہم نے کریڈٹ کارڈ سٹیٹمنٹ آگئی لیکن ویسے پاکستان کے اندر جو بیسٹ ہے وہ پاکستان کے اندر اگر آپ کے پاس کوئی لائٹ کا بیل وغیرہ ہے یا آپ کے پاس ادھر میں نے سکریل کے نام سے سیو گیا ہے بینک سٹیٹمنٹ ہے تو وہ آپ کے لئے سب سے بیسٹ ہے یہ اپلوڈ ہو گئی اور کنٹنیو ہو گئی تو یہ ان ریویور میں چلی گئی اس کے بعد ویریفائی یہ دو دن کے اندر زیادہ سے دو دن کے اندر یہ ریپلائی کر دیتے ہیں کہ ہمارے جو کارڈ آپ کا کاؤنٹ ہے وہ ویریفائی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا لیکن اس میں چانس ہیں ویریفائی ہونے کے پائینر کا کارڈ ہے تو اس میں ایک چیز اور ہوتی ہے جو شاید انہوں نے نہ دی ہو کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو آپ کی سٹیٹمنٹ ہے یہ جو آپ کا ایڈریس بنا ہوا ہے یہ ایڈریس آپ کا نوے دن کے اندر اندر کے یہ سٹیٹمنٹ ہو تو امید ہے اس سے ہو جائے گی اگر اس سے نہیں ہوتی تو اگر آپ کے پاس بنک کی سٹیٹمنٹ ہے نوے دن اول تو آپ کو کنفرم ہو جائے گی ہندر پرسنڈ ہو جائے گی تو اگر آپ کے پاس لائٹ کے بل ہے اس میں نہیں کا تو اس کے بعد بھی ہو جائے گی تو اس کے بعد یہ ایک آپشن آ رہا ہے کہ ویریفائی اکاؤنٹ آنرشیب تو یہ کہہ در ٹیک ای فوٹو آر یور آئی ڈی اینڈ یور فیس این اپلوڈ دیم ٹو آور سیکوئر سسٹم تو اس کے اندر جب ہم جاتے ہیں تو اسے کے پر یہ آپشن آ رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ آپ نے اپنا آئی ڈی کارڈ آپ نے اپنا ڈریونگ لیس اٹھ آپ نے اپنا پاسپورٹ ہاتھ میں پکڑنا ہے اور اپنا جو فوٹو ہے وہ آپ نے ویب کیم سے یا کسی بھی طریقے سے آپ نے کھینچ لینا ہے کھینچ لینا کے بعد ان کو سینڈ کرنا ہے تو یہ اکاؤنٹ ہے وہ آپ کا جو لاسٹ سٹیپ ہوگا وہ بھی ویریفائی کر دیں گے تو یہ ایک سیمپل سوئے ہے اسی سوئے اگر آپ کے پاس پائنیئر کا کارڈ نہیں ہے تو بیسٹ جو تینگ ہے وہ اس میں آپ کو مل جائے گی آپ کا لائٹ کے بل ہو جائے گا گیس کے بل ہو جائے گا یا کوئی بھی آپ کے نام پر بل ہے تو اس میں بھی آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ ویریفائی ہو جائے گا پائنیئر میں بھی چانس ہے ویریفائی ہوگی ہونے کے لیکن اگر آپ کے پاس سٹیٹمنٹ ہے اور وہ نوے دن سے زیادہ اولڈ ہے تو اس میں آپ نے کام نہیں کرنا وہ آپ کی ریجیکٹ ہو جائے گی میری بھی ایک دو دن پہلے ریجیکٹ ہو گئی ہے تو یہ ایک آسان سوئے ہے اس کے بعد آپ کو دو دن کے اندر آپ پی مل آ جائے گی تو ادھر سے ویسے تو ان کی نہیں ہو رہی تھی ایک منتر میں ادھر سے ٹرائی کرتا ہوں پائنیئر سے تو اگر آپ کے پاس یہ اپشن آ رہا ہے سکریل ہے چینج اٹ اکاؤنٹ ویریفیکیشن پالیسی اور نو ریکوائر سال میں مجھ ٹو کمپلیٹ ایڈیشنل ایڈنٹی ویریفیکیشن سٹیپ تو آپ نے بجہ سمپل سے کام کرنا ہے یہ ڈاکومنٹ سینڈ کر دینے آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ آپ کا ویریفائی ہو جائے گا تو امید ہے آج کی جو ویڈیو ہے یہ پاکستان میں بلکہ آل ورلڈ کے اندر اس میں لاکھوں لوگوں کی ویریفیکیشن کا اپشن انہیں مانگ لیا ہے تو آپ نے جسٹس میں یہی کرنا ہے کہ آپ نے سینڈ کر دینا ہے اپنی جو ایڈریس ہے وہ آپ نے سینڈ کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ ویریفائی ہو جائے گا تو آپ مجھ سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی بھی پرابلم آ رہی ہے تو مجھ سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں فون پہ یوم پہ واتس ایپ پہ اور میری سائٹ پہ لازمی وزٹ کیا کریں ان قریب ہم ایک سکائپ گروپ بھی بنا رہے ہیں جسے گروپ میں ہر ویک میں تقریباً تیس منٹ کے لیے میں لائیو آپ کے سامنے ہوں گا اور آپ کے جو سوال ہیں ان کے جواب دوں گا تو آپ کو اگر آپ نے مجھے سکائپ پی ریکویسٹ نہیں کیا تو آپ مجھے سکائپ پی ریکویسٹ پی کریں تو مجھے اجازت دیجئے کل تک کل ایک نیو ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملکات ہو جی اللہ حافظ